مسجد اقصہ کے رکھوالوں ساتھ اکتوبر سے عالمِ کفر کا تم نے مقابلہ شروع کیا ہم پاکستان کے لوگ دل تمہارے ساتھ رکھتے ہیں ہاغے اور سسکیہ تمہاری ہمارے پاس آتی ہیں اے خدا ہمیں وہ طاقت دے دے ہمیں وہ قمت دے دے ہمیں وہ جنت دے دے فوج میرے پاکستان کی ہو اور رکھوالی مسجد اقصہ کے رہی ہو دکتر عارف الرحمن علوی صاحب اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پیغام بھیجا جب صدر پاکستان کا ووٹ آپ کو چاہیے تھا آپ لاہور میں میرے دربادے پر دستک دے رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صدر پاکستان کا ووٹ دو ہم نے آپ کو صدر پاکستان کا ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ جب ناموسے صحابہ اوہلِ بیت کی عزت کا قانون آپ کی میز پر آئے آپ کے ہاتھ کام جائیں اور آپ دستخط نہ کریں آپ کو دستخط کرنے چاہیے تھے لیکن آپ نے پاکستان کو فرقہ ورانہ فسادات میں دکیلے کے لیے ایوانِ صدر میں انتہائی ذمہ دارانہ منصب پر رہتے ہوئے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا آپ کی صدارت تو چند دن کی مہمان ہے لیکن اس پہ دستخط کر کے پچاس ہزار سال کے دن کی عزت کما سکتے تھے لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے یہ تو نصیب کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے یہاں مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ووٹ مانگ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تقریر میں مصروف ہیں لیکن جیسے ہی حکومت سازی کا مرحلہ آیا شیر اور تیر ایک ہو گئے پتنگ ساتھ مل گئی الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے شیر کا شکار بلے سے نہیں بلکہ شیر کا شکار تیر سے کیا جاتا ہے الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے سوائے پیپلز پارٹی کے کھانے پینے کے اور کوئی مقصد نہیں لیکن جب حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو تیر نے اور شیر نے مل کر عوام کا شکار کرنا مناسب سمجھا ان سب نے مل کر ملک کے خزانے کا شکار کرنا شاید مناسب سمجھا بہرحال سیاسی پارٹیوں نے بہت سی جگہ پر ایک دوسرے کے حق میں لوگوں کو دستبردار بھی کروایا ایک دوسرے کے حق میں لوگ بیٹھ گئے لیکن مجھے اس بات پر دکھ اور افسوس ہے مولانا عبدالاکبر چترالی جنہوں نے ناموسے صحابہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا چترال سے وہ ایمینے کی نشست حاصل کرتے اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے ناموسے صحابہ وحل بیت بل پیش کیا اس کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا لیکن افسوس ہد افسوس وہاں پر ایک دینی جماعت کے کینیڈیڈ موجود تھے ان کے حق میں دستبردار نہ ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی قومی اسمبلی کی سیٹ سے محروم ہو گئے حالانکہ میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالاکبر چترالی کے دوبارہ ایوان میں آنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تو اتنی خدمتی کافی تھی کہ وہ ناموسے صحابہ بل کا محرک تھا اتنی بل اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ آل بیت بل کے محرک مولانا عبدالاکبر چترالی تھے بارحال سیاسی صورتحال ایسی پیدا ہوئی وہ اسمبلی میں نہ پہنچ سکے اور ہم نے گزشتارسہ میں دیکھا جناہ کرننشن سینٹر اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور رحمت اللہ علیہ ناموسے صحابہ بل بارے جس طرح کی سنجیدہ گفتگو فرما رہے تھے چند دن کے بعد ایکسیڈنٹ میں ان کی شہادت اور اب جوائنٹ سیشن میں اگر وہ بل دوبارہ آتا ہے تو یہاں پر مولانا عبدالاکبر چترالی کا موجود نہ ہونا یہاں پر مفتی عبدالشکور کا موجود نہ ہونا لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے اور اسباب کے درجے میں ہماری نظر ہے مولانا فضل الرحمان پر جن کے پاس امیدنے کی نشست ہے انشاءاللہ سمب انشاءاللہ اگر یہ بل دوبارہ سینج میں آئے گا تو میرے اللہ نے چاہا اس سے پہلے جس طرح جمعیت علماء اسلام کے امیدنے نے قومی اسمبلی اور سینج میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا قائد جمعیت قومی اسمبلی میں موجود ہے انشاءاللہ سمب انشاءاللہ صحابہ آلِ بیت کی عزت کا بالپاس ہوتا رہے گئے اس کے لیے بہت قربانی ہو چکی ہے اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی جا چکی ہے اور ہمارا تو بڑا صاف سا مطالبہ ہے اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے ہم نہیں کہتے کہ اس کا جواب کسی کو گولی سے دینا چاہیے ہم نہیں کہتے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اس کے جواب میں کسی کو پتھر اٹھانا چاہیے ہمارا تو بڑا آسان سا مطالبہ ہے جو صحابہ آلِ بیت کی گستاخی کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام آئے اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں اسلام دا نظام ناوے او تا چور دے ہاتھ کٹ چھڑے دن تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاتھ تو چور کا کٹے گا آپ کو کیوں پریشانی ہے ہاتھ تو چور کا کٹے گا آپ کے گھٹ پہ کیوں ہارش ہو رہی ہے آپ کو کیوں پریشانی ہے جس نے چوری کرنی کوئی نہیں اس کو اسلامی نظام کی حدود سے پریشانی بھی کوئی نہیں جس نے قتل کرنا کوئی نہیں اس کو قساس کے قانون سے پریشانی بھی کوئی نہیں بلکل اسی طرح صحافہ آلِ بیت کی عزت کے قانون سے اس کو کھوئی پریشانی نہیں ہے جو صحافہ کی بھی عزت کرتا ہے آلِ بیت کی بھی عزت کرتا ہے پریشانی صرف اسی کو ہے جو صحافہ اور آلِ بیت کی گستاقی کے راستے دراز کرتا ہے صحافہ کی گستاقی کرنے والوں اہلِ بیت کی گستاقی کرنے والوں قانون میں تمہارے خلاف پڑے گا قانون بنے جرم رکے کہتے ہیں قانون اگر بن گیا تو اس کا استعمال غلط ہوگا تین سو دو قاتل پر لگتی ہے پورے پاکستان میں اس کا استعمال سو فیصد ٹھیک ہو رہا ہے سو فیصد ٹھیک ہو رہا ہے اس کا استعمال ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو کیا استعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے تین سو دو کو ختم کر دینا چاہیے ضرورت اس بات کی ہے قانون کا غلط استعمال نہ ہو قانون کا درست استعمال ہو یہ تو کوئی بات نہیں کہ قانون کا درست استعمال نہ ہوا لہذا قانون ہی نہ بنے درست استعمال کرنا اس کے ہم بھی ہم ہی ہیں لیکن قانون کا محجود ہی نہ ہونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جب تک صحافہ کے گستاخوں کو آلِ بیت کے گستاخوں کو پاکستان میں سخت قوانین کے دریئے بھاسیاں نہیں دی جائیں گی صدائے نہیں دی جائیں گی پاکستان سے فرقہ ورانا فسدات کا خاتمہ نہیں ہوگا اس قانون بنوانے کے لئے ہمیں حجریاں پہننی پڑی پہن جائیں گے تخت پہ دار پہ جھولنا پڑا جھول جائیں گے اسلام آباد میں ایک دن کے لئے نہیں سالوں سال بیتھنا پڑا بیٹھ جائیں گے لیکن قصطاق صدیق کے لئے قانون فرما کے دم لے گا اگر سیاست کے لئے پیر پگاڑا کے مرید سندھ میں نکل سکتے ہیں تو آزم تارک کے کارکن صدیق کے لئے نکل سکتے ہیں اگر سیاست کے لئے کوئی اپنے گھر سے نکل سکتا ہے آہلِ بیت کی حرمت کے قانون کے لئے ہمیں ایک مرتبہ نہیں ہم لاکھ مرتبہ نکلنے کے لئے تجار آہلِ بیت کی حرمت کے لئے آہلِ بیت کی حرمت کے لئے